خارجہ تعلقات کے تناظر میں پاکستان بظاہر بہت سے چیلنجوں میں گھرا نظر آتا ہے ایک جانب افغان امن کے معاملے پر افغانستان اور امریکہ سے بڑھتی ہوئی دوری تو دوسری جانب بھارت سے تعلقات بھی مسلسل سرد مہری کا شکار ہیں تو کیا اسلامباد میں نئی حکومت کے آنے سے خارجہ تعلقات کی یہ چیلنج سر ہو پائیں گے خارجہ پولیسی کے ماہرین کی رائے اس سوال پر منقسم نظر آتی ہے میرے خیال میں خطے کے ممالک خصوصاً بھارت اور افغانستان میں عمومی حوالے سے پاکستان سے بہتر دعلقات کی خواہش موجود ہے لیکن حالات فی الوقت جس نہج پر کھڑے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے خصوصاً ڈلی میں موڈی حکومت کے ہوتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی وزیراعظم امران خان کی جانب ہاتھ بڑھانا چاہیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی خوش فہمی کا شکار ہوں کہ امران خان خارجہ پالیسی معاملات میں کتنے با اختیار ہوں گے نیوز رپورٹس کے مطابق پاکستان اور امریکہ کی حکومتوں کے درمیان تعلقات فی الہال صرف عسکری رابطے تک محدود ہو چکے ہیں تمنہ سالک الدین کی رائے میں افغان طالبان کے معاملے پر واشنگٹن اور اسلامباد میں خلیج دو طرفہ تعلقات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے فی الہال پاکستان امریکہ تعلقات جس مسئلے کا شکار ہیں وہ پاکستان میں افغان طالبان کی پناہ گاہوں کی موجود کی ہے اور اسے واشنگٹن میں پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کی حمایت سمجھا جاتا ہے میرا موقف یہ ہوگا کہ جب تک افغان تنازع کا حل نہیں نکلتا اور امید ہے کہ امن عمل کے ذریعے ایسا ہو پائے تب تک واشنگٹن اور اسلامباد کے درمیان تعلقات معمول پر نہیں آئیں گے مللیس انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تجزیہ کار آریف رفیق کی رائے میں اسلامباد میں محض نئی حکومت کے آنے سے پاک امریکہ تعلقات پر سے برف پگھلنا مشکل ہے واشنگٹن میں پاکستان سے مضبوط تعلقات کی خواہش نہیں پائی جاتی جس کی وجہ تعلقات میں بار بار اونش نیج کے باعث بیزاری کا پیدا ہو جانا ہے افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ افغان صدر غنی نے عمران خان کی جانب ہاتھ بڑھانے میں دیر نہیں کی کیونکہ کابل کو اندازہ ہے کہ اس کے طویل مدتی استحقام کا انحصار پاکستان سے اچھے تعلقات پر ہے دوسری جانب بھارت کی توجہ کا مرکز انصداد دہشتگردی ہے جبکہ پاکستان جامع مذاکرہ چاہتا ہے جس میں مسئلہ کشمیر شامل ہو بھارت کے لیے گفتگو کا ایجنڈا محدود ہے اس لیے ابھی کھینجہتانی ہوگی امریکی تجزیہ کار اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اور اندرونی خلفشار کے پیش نظر ملک کی نئی حکومت کی توجہ اندرونی معاملات پر مرکوز رہے گی اور فیلحال پاکستان کے خارجہ تعلقات میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں خصوصا سیاسی حکومتوں کے خارجہ پالسی پر محدود اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے